اسلام علیکم میں ہوں رفت اور آپ دیکھ رہے ہیں رفت آسان پکوان آپ سب ہیں میرے مہمان کیسے ہیں جناب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے عید کی تیاریوں میں بہت مشغول ہوں گے کل عید ہے آپ سب کو میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے دلی عید مبارک میں اپنا عید کا ٹیبل جو ہے اس کو سیٹ کر رہی ہوں اپنے عید کے ٹیبل کو رونک دینے کے لیے میں آج ایک بہت سپیشل دش تیار کر رہی ہوں میں نے سوچا کہ اس کی ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے جی ہاں میں بنانے جا رہی ہوں لیمن کھیک بارز لیمن کھیک بار تیار کرنے کے لیے میں پہلے جو ڈرائی انگریڈنٹس ہیں ان کو مکس کروں گی وہ کچھ ایسے ہیں یہ میں نے لیا ہے ٹو اینڈ ہاف یعنی ڈھائی کپ میدہ اس میں میں نے کوارٹر ٹی سپون نمک مکس کر لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی یہ میں نے میر کیا ہوا ہے ٹری اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بسم اللہ یہ میں نے لیا ہے لیمن انسٹنٹ پوڈنگ مکس اگر آپ کو لیمن فلیور کی نہیں ملتی تو آپ کوئی سی بھی ریگولر پوڈنگ مکس لے لیں اس کا ایک پیکٹی سائز کا لے لیں میں نے یہ اس سائز کا لیمن لیا ہے اگر آپ پاس لیمن چھوٹے ہوں تو آپ دو لے لیں ورنہ میں ایک لیمن کا زیست استعمال کرتی ہوں جس کو میں نے میر کیا تو وہ تھا دو ٹی سپون ہم کیا کریں گے لیمن کو لیں گے دھو کے ڈرائے کر لیا بسم اللہ جب ہم یوں اس کو شریڈ کر رہے ہوں گے تو ہم نے خیال رکھنا ہے جو ہی یہ وائٹ پارٹ نظر آئے گا اس کے بعد ہم یہاں سے شریڈ کرنا بس کر دیں گے ورنہ اس میں کڑوا پان آ جائے گا کیک کے اندر اب میں کیا کروں گا یہاں سے کروں گی اس سائیڈ پر بھی لگا ہوگا اس کو ہم کسی بھی سپیچولا سے یا چاہ سے اتار لیں گے سب کو میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے اب جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ میں کیا کروں گی میں نے لیا ہے یہ میرے پاس سے ہے 3 4 کپ آف بٹر اور 3 ٹی بر سپون کینولا کوکنگ آئل سب سے پہلے میں کچن ایڈ میں آپ چاہیں جس کو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں ایک بیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں میں کچن ایڈ کا استعمال کر رہی ہوں میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گی بٹر 3 4 کپ بسم اللہ یہ روم ٹیمپریچر پہ تھا آپ نے جب بھی کیک بنائیں کیک سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز بیکنگ والی کوشش کریں کہ آپ کے سب جو انگریڈینٹس ہیں ویٹ انگریڈینٹس وروم ٹیمپریچر پر ہوں فریج سے نکال کر فورا ہم نہیں بنائیں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 3 ٹی بر سپون کینولا کوکنگ آئل چینی ڈیڑھ کپ میں ادا ڈھائی کپ تھا چینی ڈیڑھ یعنی ڈیڑھ کپ یہ پہ پہ پاودر شگر نہیں ہے ویسے باریک ہے اس ٹائم پہ پہ پاودر شگر کی ضرورت نہیں آپ نورمل چینی ڈیڑھ کو ڈال دیں اب ہم اس کو بیٹ کریں گے اس کو بیٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ سے میں جو سائیڈیں ہیں وہ سپیچولا سے صاف کرتی رہوں گی تین سے چار منٹ تک اس کو بیٹ کرنے کے بعد اس میں کیا جائے گا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نیکس کیا ہے میں اس میں ڈالوں گی انڈے میں نے لیے چار انڈے ان کو میں نے اچھا سا پھینٹ لیا ہے انڈے بھی آپ نے روم ٹیمپریچر کے لینے ہے فریج سے نکال کر فوراً استعمال نہیں کرنے ہیں جی ہاں جا رہے ہیں چار انڈے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہلکی سپیڈ پہ میں کروں گی تاکہ چھینٹے باہر نہیں آئیں آئیسا ایسا ہم سپیڈ کو بڑھائیں گے بسم اللہ یہ سائیڈوں سے جو ہے چپک جاتا ہے آپ نے سپیچولا لینا ہے سارے جو انگریڈنٹ کو سینٹر میں کرنا ہے تاکہ اچھے سے بیٹھ ہو جائیں یہ کریمی سا ٹیکسٹر تیار ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی میرے پاس جو ڈرائے انگریڈنٹ ہیں ان کو میں ڈالوں گی میں سارا ایک ساتھ نہیں ڈالوں گی پہلے میں آدھا ڈالوں گی آدھا بعد میں ڈالوں گی یہ میرے پاس ہے 300 ml 300 ml یعنی ایک پہو سے تھوڑا زیادہ ہے دودھ ہے اس کو میں نے لیوک وارم کر لیا یعنی نیم گرم اب میں اس پوائنٹ پر اس میں دودھ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کو ہلکی سپیٹ پر بلینڈ کروں گی اب یہ باقی بچا ہوا میرے پاس میادہ ہے جو میرے مکس ڈرائے انگریڈنٹس ہیں وہ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون لیمن ایکسٹرکٹ یا لیمن ایسنس بسم اللہ اب ہم اس کو پھر مکس کریں گے بیٹر کو ہم نے اوور مکس نہیں کرنا اگر ہم اس کو اوور مکس کر لیں زیادہ دے تک بیٹ کرتے رہیں تو کیک جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتا ہے that's it اب میں اس کو نکالتی ہوں میں نے بیکنگ ٹری کو بٹر سے گریز کر لیا ہے اگر آپ پاس اس شیپ میں یا اس سائز میں ٹری نہیں ہے آپ پاس جو بھی سانچہ ہے چاہیے وہ راؤنڈ ہے سکوئر ہے اوور ہے وہ آپ لے لیں اس میں آپ اس کو بیک کر لیں میں نے چونکہ بارز بنا نہیں تھی اس لیے مجھے اس سے زیادہ ٹھک نہیں کرنی ہے اب میں کیا کروں گی اپنے کیک بیٹر کو اس میں پور کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم چاروں طرف اس سے پھیلانے کے بعد آپ اس کو دو سے تین دفعہ ایسے ٹیپ کر لیں اوون کو میں نے 350 فیرنہائٹ اور 180 سیلسیٹس پر پری ہیٹ کیا ہوا ہے اب یہ جا رہا ہے بیکنگ کے لیے جب تک کیک بیک ہو رہا ہے اس دوران ہم کیا کریں گے ہم اس کی ایک سیمپل سی بہت کم انگریڈنگ ساتھ مزیدار فروسٹنگ تیار کریں گے چلیں جی فروسٹنگ کو تیار کرتے ہیں یہ فروسٹنگ جو ہے میں بٹر اور کریم چیز کے ساتھ تیار کروں گی بٹر میں نے لیا ہے دو سو پچیس گرام یا ایک کپ اور کریم چیز جو ہے یہ ہے پانچ سو گرام یہ روم ٹیمپریچر کی ہیں اب فریج سے نکال کر فورا ہم استعمال نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پہلے میں ان کو بیٹ کروں گی پھر ان میں میں آہستہ آہستہ چینی ڈالوں گی تین سے ساڑھے تین کپ تک جو پاودر شگر ہے اس کا ہم استعمال کریں گے میں نے یہاں پر چار کپ لی ہے میں ساتھ ساتھ ڈالوں گی پھر میں اس کو ٹیسٹ کروں گی اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ بلکی پرفیکٹ لگے تو آپ اور چینی نہیں استعمال کریں اگر آپ محسوس کریں کہ یہ لیکوڈی ہے پتلا لگ رہا ہے اور چینی میٹھا کم لگ رہا ہے تو چار کپ چینی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن چینی کریں گے پاودر شگر موٹی والی چینی استعمال نہیں کریں گے اب اس کو بیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ تھوڑا سا فلفی اور سوفٹ ہو جائے اچھا سا مکس ہو جائیں کریم کیز اور بٹر تو پھر ہم اس میں کیا کریں گے آہستہ آہستہ چینی ڈالنا شروع کر دیں گے ساتھ ساتھ چینی ڈالیں گے ساتھ ساتھ بیٹ کریں گے اس میں ساڑھے تین کپ چینی ڈالی ہے میں آپ کو شروع سے بتا دیتی ہوں دو سو پچیس گرام بٹر پانچ سو گرام کریم چیز اور ساڑھے تین کپ پاودر شگر یہ سارا مکس ہو کر دیکھیں کتنا سمودی کریمی ٹیکچر بن گیا ہے اب اس میں میں نے جو چیزیں شامل کرنی ہے اس میں یہ ایک ٹی سپون لیمن ایکسٹریکٹ ہے یا لیمن ایسنس اور یہ پھر ایک ٹی سپون بھار کر لیمن زیسٹ ساتھ ہی چونکہ یہ لیمن کیک باز ہیں تو ان کو میں یلو کلر دینا چاہ رہی ہوں یہ میں ڈال رہی ہوں میرے پاس لیکوڈ فارم میں ہے فوڈ کلر یہ دو ڈرابز کو میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو مکس کروں گی اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی یہ لیمن کیک کا بیکنگ ٹائم جو ہے وہ تھرٹی منٹس ہے تھرٹی منٹ کے بعد میں اس کو باہر نکالا روم ٹیمپریچر پر رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اگر آپ پاس زیادہ ٹائم ہو تو آپ دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ٹائم آگیا اس کو اس کی فروسٹنگ کرنے کا فروسٹنگ میں نے آپ کے سامنے تیار کی تھی میں سپیچولا کی مجدد سے اس کے اوپر فروسٹنگ ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو دونوں سائڈ پر ایسے پھیلاؤں گی اب اس کو بالکل اوپسے لیول سیدھا کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو اور خوبصورت کرنے کے لیے آپ کا جو سپرینکل گھر میں موجود ہوں آپ انہیں ایسا لیں اور ان کے اوپر کوئی ہم نے ڈیزائن نہیں بنانا کیونکہ ہم نے ان کی بارز کاٹنی ہے آپ ہر سائیڈ پر بس ایکوالی ایسے ڈال دیں لیمن کیک بارز تیار ہو چکی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں جتنی دلکش لگ رہی ہیں کھانے میں اتنی ہی لاج جواب ہیں اس کو آپ ایک گھنٹہ فریج میں رکھنے کے بعد اپنی مرضی سے اس کی چھوٹے بڑے سائز میں بارز کاٹ لیں اور اپنے عید کے ٹیبل کی شان بنائیں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ کیک بارز تیار ضرور کریں گے اور مجھے اس کی فیڈ بیک ضرور دیں گے کہ آپ کو اس کا ٹیسٹ کیسا لگا یہ ریسی پی بہت آسان ہے آپ اسے ضرور تیار کریں پکچر کے ساتھ انسٹرا گیمپے میرے سائز شیئر کریں چلتی ہوں جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک اللہ حافظ فی امان اللہ